اے پیاری ماں تیرا آنچہ ایک شخص نے سوال کرنے سے پہلے مجھ سے کہا کہ حضرت میں ایک سوال معلوم کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے آر محسوس ہو رہی ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے شاید کہ آپ کو بھی اچھا نہ لگے میں نے کہا جنابے والا شوال پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی جواب دینے والے کو شرم محسوس کرنی چاہیے اسی طرح اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو اپنا مرضہ ہی نہ بتلائے تو ڈاکٹر اس کا علاج کیسے کر سکتا ہے تو اس شخص نے پوچھا حضرت آج کے لوگ کانڈوم اور نیروت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کیا حقیقت ہے اور اگر یہ درست ہے تو کس حد تک درست ہے تو میں نے کہا کہ عزیزم کانڈوم کے جائز اور ناجائز صورتیں جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اہد رسالت یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمائین نے ازلکیا اور ازلک کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے تو ازلک کسے کہتے ہیں ازلک کہتے ہیں میاں بیوی یعنی حضبین اور وائف مل کر جمع کرے اور خواہش پوری کرے اور انزال کے وقت شوہر عزو خاص کو باہر نکال کر انزال کرے یعنی شوہر کا مادہ بیوی کے شرمگاہ میں نہ پہنچے اس کو ازلک کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی تحت اپنی بیوی سے اجازت لے کر ازلک کرتا ہے تو اس صورت میں ان کا ازل کرنا درست ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس نیت سے ازل کرتا ہے کہ اگر میں ازل نہیں کروں گا تو اس مادے سے جو بچہ پیدا ہوگا تو رزق میں تنگی آئے گی مال دولت کی کمی آئے گی پریشانی بڑھے گی تو یہ سراسر اور بالکل حرام ہے علماء نے اس کو جائز نہیں لکھا اس وجہ سے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشَّدَ اِمْلَاكِ کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقع کی وجہ سے مال و دولت کی کمی کی وجہ سے قتل مت کرو کیونکہ رازق اللہ ہے وہی رزق دیتا ہے قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُكُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَابُ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے انتہا رزق دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے تمہارے لئے مال و دولت کا دروازہ کھول دے رزق کا دروازہ کھول دے تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ اس مادے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس سے مال و دولت میں کمی آئے گی اور پھر بیوی کی پرمیشن سے حضل کرتا ہے یا ویداؤٹ پرمیشن کے حضل کرتا ہے تو دونوں صورتیں حرام تو نہیں ہے لیکن کراہ سے خالی نہیں ہے تو اب مسئلہ یوں سمجھئے اہدے رسالت میں عزلہ تو یہ تھا لیکن اب عزلہ کی صورت یہ ہو چکی ہے لیکن ایک کانڈم یا نیروت کا استعمال کرنا جس سے مادہ بیوی کے شرمگاہ میں تو نہیں پہنچتا اور اسی تھیلی میں رہ جاتا ہے یہی عزلہ ہے جو عزلہ کا حکم ہے وہی کانڈم کا بھی حکم ہے لیکن اگر کوئی شخص کانڈم کا استعمال کرتا ہے کہ اگر میں اس کا استعمال یعنی کانڈم کا استعمال نہیں کروں گا تو اس مادے سے جو بچہ پیدا ہوگا تو رسک میں تنگی آئے گی مالدولت میں کمی آئے گی پریشانی بڑھے گی تو ان کا یہ فکر سراسر حرام ہے ناجائز ہے لیکن اگر کسی کی یہ نیت نہیں ہے اور بیوی سے اجازت لے کر یا بیگر اجازت لے کر کانڈم کا استعمال کرتا ہے تب بھی کراہ سے خالی نہیں ہے لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کانڈم کا استعمال کرتا ہے تو یہ درست ہے مثال کے طور پر کسی کا ایک سال کا بچہ ہے اور شوہر کانڈم کا استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کی بیوی کے دودھ پر کوئی خرابی پیش آ سکتی ہے جس سے اس کے بچے کے صحت پر اثر پر سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے کانڈم کا یا نیروت کا استعمال کرنا درست ہے کر سکتا ہے جائز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صدق و صداقت کا پیکر شاہی میڈیا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ازراح کرم سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری بات آپ تک سب سے پہلے درست ہے ہماری بات آپ تک سب سے پہلے تاکہ ہماری بات آپ تک سب سے پہلے